اسلام علیکم کیا حال چالے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جو لوگ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیس میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبگرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو میری نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہی گی اور جو میں جو آپ کے لئے ویڈیو بناوں گی وہ آپ تک آسانی سے پہنچی گی تو ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کیوں پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میرے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں ہیر فول کو لے کر آج میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آج سکے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر لیڈیز کا مسئلہ ہے آج کل تو چھوٹی بچیوں کو بھی ہو رہا ہے ہیر فول اور کم عمر کی لڑکیوں کو بھی ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے یہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے موسم کی وجہ سے کسی کو گرمی میں ہوتا ہے کسی کو سردی میں ہوتا ہے اور کسی کو کھانے پینے کی خضا صحیح سے نہیں ملتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہیر فول ہوتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے اس کے کافی ویڈیو بنی ہیر فول پہ لیکن جو میں یوز کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنا ہیر فول کیسے روکا تو چلے دیکھتے پر میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کتنا ہیر فول ہوا ہے دو مہینے کے اندر اندر میرے بال کتنے گیرے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے بال ہیں یہ کوئی وک نہیں ہے میں آپ کو ریال میں دکھا کریب سے دکھاتی ہوں یہ میرے اپنے نیچنل بال ہیں جو روس کنگا کرنے کے وقت میرے یہ ٹوٹتے تھے یہاں تک کہ جڑ میں سے ٹوٹتے تھے پورے لمبے لمبے بال میرے ٹوٹ رہے ہوتے تھے اس طریقے سے مجھے ہیلپ ہوتا تھا پر میں نے سوچا کہ میں اس کو جمع کروں اور میں دیکھوں کہ میرے بال کتنے ٹوٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے بال ہیں پر خیر یہ مسئلے مسائل تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کہ مجھے اتنا ہیلپ ہوا تھا پر ابھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں نے کیا یوز کرا یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے ہیلپ ہون کیوں ہوا تھا یہ اس کو ہم رکھتے ہیں ادھر یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے سامنے یہ مجھے بلکل سوٹ نہیں کرا میری ایک غلطی کے ویسے میرے بال اتنے ٹوٹے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں بہت ٹینشن میں آگئی تھی کہ بال میرے اتنے ٹوٹے کیونکہ ہر عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کے بال اور مجھے لمبے بال بہت پسانے اس کی ویسے میری بال بہت خراب ہو گئے تھے تو بس اس شیمپو کی ویسے میں کسی کی کمپنی کی برائی نہیں کر رہی ہوں بہت سے لوگیں جن کو یہ سوٹ کرتا ہے ان کو فائدہ کر رہا ہے پر مجھے نہیں کر رہا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط شیمپو یوز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کوئی ہیلپ ہون ہو رہا ہے تو مجھے نہیں تھا ہلپ وہ میرے بال نہیں ٹوٹتے تھے میں کتنا بھی کنگا کروں گیلے بالوں پہ کنگا کروں میرے بال نہیں ٹوٹتے تھے جب سے میں نے اس کو یوز کر رہا ہے تو پھر میں نے اس کو شیمپو کو بند کر دیا تھا تو اب اس کو کرتے ہیں سائٹ پر اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا ایسا یوز کر رہا جس کی وجہ سے میرے بال ٹوٹنا بند ہو گئے ٹھیک ہے تو جی یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے پیاس کا ارک جو سب کو پتا ہے پیاس کا ارک کتنا اچھا ہے ہیل فول کے لیے اس سے بال ٹوپنا بل رک جاتے ہیں آپ کے بالوں میں گروت ہوئے گی آپ کے بال اچھے ہوں گے آپ کے بال لمبے ہوں گے تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے نکالا ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کنفیوز جاتے ہیں کیسے نکالے کون کرے گا تنی محنت صحیح باتیں آج کل ہر کوئی مصنوف ہیں اتنا سب کچھ کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن اپنے بالوں کے لیے ہمیں کرنا ہے ہم محنت کریں گے تو ہمارے بال اچھے ہوں گے تو میں نے اس کی پوری ویڈیو بنائی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے نکالتی ہوں جو مجھے ایزی لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں کہ میں نے کس طریقے سے پیارس کا ارکھ نکالا ہے پھر میں آکے آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں آگئی ہوں اپنے کچن میں اور یہ ہے چھوٹی چھوٹی چار پیاس اس کو ہم کریں گے قدو کش اگر آپ کے پاس بڑی ہے تو آپ بڑی لے لیے گا پیاس اور یہ میرا چھوٹا سا ہے قدو کش جو میرے بڑے کام آتا ہے اور اس کیلئے ہمیں چاہیے چھننی اور بول اس میں ہم کریں گے قدو کش اور میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے پلیز سکرائب کر لیں چیلنگ کو بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا کیونکہ میں آگے آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو لانے والی ہوں بالوں کے حوالے سے کہ آپ بالوں کھنا اور موٹا کیسے کر سکتے ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں اس کین کی کیر کیسے کرنی یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پر اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہیں اور یہ دیکھ لیں کہ میں کس طریقے سے اس کو میش کر کے نکال لی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں صرف ارک چاہیے گودہ اس میں نہیں آئے گا اور میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو دبا دبا کے اس کا سارا ارک نکال لیا تھا گودے میں کچھ بھی نہیں تھا گودہ بلکل خوشک ہو گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پانی نہیں ہے اس میں بلکل ہمیں جتنا چاہیے تھا جس سے چاہیے تھا ہمارا ارک نکل چکا ہے دو چھمچ ہیں یہ میری لئے بہت ہے تو دیکھا آپ نے کہ میں نے کتنی آسانی سے اس کو نکال کے اس کا ارک نکالا ہے پیاس کا آپ کو بھی اسی طریقے سے نکال لیا ہے تو کیونکہ مجھے یہ ایزی لگتا ہے میں ایسی ہی نکالتی ہوں اس کے ساتھ جو ہمیں ایک اور چیز چاہیے یہ ہے انڈے کی سفیدی پورا انڈہ ہمیں نہیں لینا اس کے لئے صرف ہمیں انڈے کی سفیدی لینی ہے انڈہ بھی ہمارے بالوں کو ٹوٹنے سے روکتا ہے بالوں میں شائن لائے گا بالوں میں جان آئے گی کیونکہ جب ہم اچھی چیز کھاتے ہیں تو ہمیں فائدہ کرتا ہے تو اگر ہم اچھی چیز اپنے بالوں پر بھی لگائیں گے تو ہمیں اچھے ریزرڈ ملیں گے اس کے ساتھ ہے یہ دہی دہی دیکھ سکتے ہیں ہمیں بلکل پانی والا نہیں لینا ہے یہ بلکل کریمی گاڑا دہی ہے دہی ہمارے بالوں کو سلکی کرے گا سموت کرے گا دو موئی بال ختم کرے گا تو ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان سب کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اس کے کتنے بہترین ریزرڈ ہیں تو ہم سب سے پہلے لیں گے اسی دہی کے اندر ہی ہم شامل کریں گے آپ دہی دیکھ سکتے ہیں کونیٹی کیونکہ میرے بال اتنے لمبے نہیں ہیں ابھی چھوٹے بال ہیں اگر آپ کے لمبے بال ہیں تو آپ دہی کی کونیٹی بڑھا سکتے ہیں میری لیے یہ بہت ہے میرے بالوں میں لگ جائے گی بلکہ بج بھی جاتی ہے جو اپنی بیٹیوں کے بھی لگا دیتی ہوں تو اسی میں ہم شامل کریں گے یہ انڈے کی سفیدی یہ پورے ایک انڈے کی سفیدی ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کے لیند کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے تو یہ ہم اس پہ شامل کر دیں گے اور یہ پیاس کا ارکی بڑھے دو چمچ نکلے گا یہ بہت اتنا اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس بہت اچھے سے مکس کرنا ہے سارے انڈیلیس اس میں مکس ہو جانا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں اور جن کو یہ ایشو ہے کہ اس کو لگانے سے سمیل آئے گی تو ظاہر سی بات ہے سمیل تو آئے گی پر اتنی بھی نہیں آتی ہے کیونکہ میں اس کو یوز کرتی ہوں سردھونے کے بعد ساری سمیل ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اچھی طریقے سے تو میں نے یہ دیکھے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ پتلہ ہے یہ بالوں پر رکھے گا بھیگا نہیں بالوں میں سے اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو ہلکا سا اپنے بالوں کو گھیلہ کرنا ہے جڑوں کو تاکہ یہ جڑوں کے اندر تک جائے کوم کر لیے گا اس اچھی طریقے سے بالوں کو سلجا لیے گا اس کے بعد پھر آپ کو بال گھیلے کرنے ہیں اور مانگ کھول کھول کے اس کو جڑوں پر لگانا ہے نیچے لیند تک بھی لگا سکتے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو موہے بالوں بال ڈیمیج ہو روکھے ہو بے جان ہو بال ٹوٹنا بند ہو یہ سب کچھ اس ریمیڈی کے ساتھ سارے مسئلہ آپ کے حل ہو جائیں کیونکہ میں یہ خود یوز کر رہی ہوں جو چیز میں اپنے اوپر استعمال کرتی ہوں مجھے فرق پڑتا ہے وہی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی اس کا ریزرڈ آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کتنا تو میں جس طریقے سے اس کو استعمال کرتی ہوں کہ میں اس کو لگاتی ہوں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ وہ ہوتے اگر جیسے آپ آگے آ رہی ہیں سردیاں سردیوں میں دہی ہوتی ہے تھنڈی تو جب اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دن میں یوز کریں تھوپ میں بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشیو نہیں ہوتا ایک گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ آپ لگا لیں ہفتے میں اس کو دو بار یوز کریں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ہیر گروت میں کچھ کمی آگئی ہے تو آپ اس کو ہفتے میں ایک بار کر دیے گا لیکن شروع میں آپ کی ہیر فول بہت زیادہ ہو رہے ہیں جیسے میرے ہوئے تھے تو میں ہفتے میں دو بار اس کو یوز کر رہی تھی اور میں نے صرف دو بار ہی اس کو لگایا تھا اس کے بعد میرے ہیر فول ہونا بند ہو گئے تھے تھوڑے وہ ٹوٹتے ہیں وہ نیچنل ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس پر اتنا ٹینشن لین کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بلکل ہی بند ہو جائیں ایک دو بال کنگے میں تو آتے ہی آتے ہیں وہ مست ہے لیکن اس طریقے سے بال زیادہ ٹوٹنا بلکل بند ہو جائیں گی یہ میری گرینٹی ہے بیسٹ ہے یہ آپ کے لئے اور آپ اس کو یوز کریں اور مجھے اس کا ریویو ضرور بتائے گا آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا میرے اپنا یوز کر میں خود یوز کر رہی ہوں تو اس لئے میں آپ کو گرینٹی دے رہی ہوں کہ یہ آپ کے بالوں کو مرسان نہیں دے گا میری بیٹیاں ہیں میں ان کے لگاتی ہوں جب بھی میں بناتی ہوں جو بھی چیز لگاتی ہوں اپنے بچوں کے بھی لگاتی ہوں میں ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیوں کی گروت اچھی ہو رہی ہے بالوں کی کیونکہ میں نے ان کو گنجا کروایا تھا اب ان کے بال آ رہے ہیں اور بہت اچھے بال آ رہے ہیں تو اب جو میں شیمپو یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور جو میں اب شیمپو یوز کر رہی ہوں وہ یہ ہے رولیا کا میں شروع سے اس ہی کو یوز کرتی ہوں تو بیچ میں میں نے اس کو بند کر کے اور یہ والا میں نے لے لیا تھا جو میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا جس کی ویسے انجا ہیرپول ہوا ہے یہ بھی اچھا شیمپو ہے میں نے اس کی ریویو دیکھے تھے کہ بہت اچھے ہیں پر مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے پھر اس کو بند کر دیا ابھی بھی یہ کافی فل بوٹل ہے کیونکہ میں نے اس کو یوز ہی نہیں کر رہا ہے پیسے بھی میرے اس پہ ضائع ہو گئے تو اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور ابھی میں کر رہی ہی یہی یوز یہ جمبو بوٹل میں نے مغائی بھی ہے تو جب میں یہ ریمیڈی لگاؤں گی ایک گھنٹہ لگا کے اس کو اچھی طرح سے پارے سے واش کر کے آپ کریں گے شیمپو آپ کو اسا بھی شیمپو لے سکتے جو آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے بالوں کیلئے بہتر ہے آپ وہ یوز کریں ہفتے میں دو بار اس کو یوز کریں گھرانٹی دیتی ہوں کہ آپ کے بال ٹوٹنا بلکل بند ہو جائیں گے آپ سوچ رہیں گے سانا شاید ایسی آگئی ہے ویڈیو بنانے کیلئے لیکن نہیں میں خود یوز کر رہی ہوں میں ہفتے میں دو بار اس کو لگاتی ہوں میرے بال ٹوٹنا بند ہو گئے ہیں بال میرے اتنے نہیں ٹوٹتے دو چار بال کنگے پہ آگئے تو آگئے بنا نہیں ٹوٹتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولئے گا کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور سبکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو آگے سے آگے ملتی رہیں اور میں آپ کی لئے اور بھی بہت ساری ریمیڈی لے کر آنے والی ہوں جو میں خود یوز کروں گی پھر میں آپ تک پہنچاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی پہلے میں اپنے اوپر ٹرائے کروں گی مجھے فرق پڑے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی وانہ میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کروں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے یوٹیوبر کو میری وجہ سے کوئی نقصان ہو میری آپ فیملی ہیں اور فیملی کو تو اچھی چیزیں آگے دی جاتی ہیں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو تو مجھے دل سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے یوٹیوبر کو میرے ذریعے کوئی اچھی چیز مل لی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لئے سب کچھ اچھا لے کر آؤ تو اس کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو دبا دیں آپ کو میری نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہی گی تب تب کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا بائی بائی تب 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 ت